سرکار یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ آسام میں جو این ار سی ہوا ہے جو پانچ لاکھ چالیس ازار جو بنگالی ہندو ہیں آپ ان کو سٹیزنشپ دے رہے ہیں سی اے اے کے ذریعے اور جو پانچ لاکھ مسلمان ہیں ان کو نہیں دیں گے آسام میں آپ یہ رومر ہے سچا یہ سرکار بتائے انہی کا فینائنس منسٹر ہیمن تو بسوش شرما کہتا ہے کہ جو بنگالی ہندو کا نام نہایا آسام میں ان کو سی ڈبل اے سم سٹیزنشپ دے دیں گے پھر کیا ہے یہ رومر ہے یہ رومر کون کریٹ کر رہا ہے آپ آپ کنفیشن کر رہے ہیں آپ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں آپ مذہب کے نام پر خانون بناتے ہیں اور پھر آپ بولتے ہیں شکایت کر بھی کرتے ہیں غلطی آپ کرتے ہیں اور پورا ماحول آپ بناتے ہیں لیکن جس پرکان سے آپ آگ لگ رہی ہے سبی جگہ پورے سٹیٹس میں تو کیا آپ 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 غلط کہہ رہے ہیں آنریبل ایم او اے سٹیٹ جناب کشن رڈی نے کہا کہ صرف دو ہی سٹیٹ میں گرڈ ہوئی پرادیش امن میں ہیں نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کیا کہا کہ لکنو میں ہوئی مینگلور میں ہوئی تو ہومنیس کیشن رڈی نے کہا یقینا ہم کنڈیم کرتے ہیں جو وائلنس ہوا ہے چاہے وہ احمد آباد میں ہو چاہے وہ مینگلور میں ہو چاہے وہ لکنو میں ہو اور ہم تمام لوگوں سے اپیل کریں گے کہ پروٹیس کرنا آپ کا کانسٹیوشنل رائٹ ہے مگر وائلنس کو کنڈیم کرنا ہے سب کو پڑے گا وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وائلنس کیوں ہونا چاہیے وائلنس ہرگز نہ ہو اور اگر ہم پروٹیس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو دیش کو بچانا ہے دیش کی روح کو بچانے کا ہے دیش کے سمویدھان کو بچانے کا ہے اور ہمارے دیش کے جو آزادی کے مجاہدین ہیں چاہے وہ مہاتمہ گاندی ہو نہروں ہو راجندر پرساد ہو سردر پرسدار پٹیل ہو جوہر برادران ہو مولانا ابو کلام آزاد ہو تو ان کی اگر لیگیسی کو بچانے کا ہے تو انہوں نے ہم کو کیسے آزادی دلائی نون وائلنس ذریعے دلائی اور ان کو نام کو اگر زندہ رکھنے کا ہے تو ہم کو وائلنس کو کنڈیم کرنا پڑے گا مر پروٹیس کرنا پڑے گا وائلنس ہوگا تو پھر ہم تو غلط کام کر رہے ہیں یہ کنڈیم نیبل ہے کل آپ بھی امائیم کی طرف سے یہاں پر ہیدرباد میں کر رہے ہیں تو کیا سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کے عوام کو یہاں پر ہم بھی بتائیں گے کہ یہ جو کالا یہ جو خانون بنایا گیا ہے شہریت ترمیمی بل کا جو خانون بنایا گیا ہے سی ڈبل اے کا یہ انکونسٹیوشنل ہے یہ بلاک خانون ہے اور اس خانون کو این آر سی سے دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان پی آر این آر سی کا کام تو شروع ہو چکہ ان پی آر کے ذریعے اب آپ کے گھر پہ آکے جب ان پی آر ہوگا اس کا کوششنیر کی کاپی میرے پاس ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پرساد بھوسے کر کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور جب اتنے لوگ رہتے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں اب دیش کے ہوم منسٹر خود بتا دیں کہ دیش میں کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے چار پرسنڈ دس پرسنڈ پندرہ پرسنڈ ان پی آر کے ذریعے کیا کریں گے آپ آپ ان کو ڈاؤٹ فول میں دال دیں گے پھر جب اینارسی ہوگا تو اور اس میں تماشا ہو جائے گا سرکار یہ کر رہی ہے نا اسی لیے اسی لیے تو سب لوگ فکر مند ہیں پہلے تو دیش کے بارے فکر مند ہیں کہ ایسا آپ نے کالا خانون منایا مذہب کی بنیاد پر یہ خود غلط ہے میں آپ آپ نے اچھا سوال کیا میں نے ہمیشہ وائلینس کو کنڈیم کیا ہم تو اپیل کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ پلیز آپ پروٹیس کریے مگر اس وائلینس کو کنڈیم کریے خاموش مت رہیے مگر تشدد کو ہونے مت دیجئے یہ بہت ضروری ہے اگر اس پروٹیس کو کامیاب ہونا ہے تو اس کو نون وائلینڈ رکھنا بہت سب کی ذمہ داری ہے اور اتنے لوگ جب آ کر پروٹیس کر رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں اور جہاں پر وائلینس کی بات آتی ہے تو آپ کو اور ہم کو اور پوری دیش کی جنتہ کو عوام کو جامع ملیاں میں مناج الدین کو مار کر اس کی آنکھ کو ایک آنکھ چلی گئی اس کی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے علیگر مسئل منسٹری کا ایک معصوم بچہ اس کے ہاتھ کو امپوٹیٹ کرنا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جو کچھ جو کچھ بلکل وہ بھی کنڈیم ہونا چاہیے جو کچھ جامعہ میں لیبراری میں اندر گس کر ٹیئر گیس پیگا گیا اس کو کنڈیم ہونا چاہیے بچیوں کے ہاسٹل میں گس کر ان سے بدتمیزی کی گئی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہر وائلینس کو کنڈیم کرنا چاہیے گئی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے